موسیقی تم قرآن تو پڑھو جس سے تمہیں رہنمائی ملنی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کس انداز میں بنایا ساری کائنات کی چکی کو حرکت دی پھر تیرا وجود اللہ تعالی نے بنایا لیکن آگے اللہ کا گلہ سنو یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا آگے ہم نے کیا کیا فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَشْتَدَّ عَضُدُك وَشْتَدَّ أَزْرُك جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑیں اور تُو مست ہو کے چلا اور تُو متکبر ہو کے چلا اور تیرے بازو مضبوط ہوئے تیری چھاتی مضبوط ہوئی تیری کمر مضبوط ہوئی تو اب تیرا رب کہتا ہے مجھے انتظار ہوا کہ میں نے اسے گندے پانی سے یہاں تک پہنچایا اب یہ میرے آگے سر چھکائے گا میری نماز پڑھے گا میرا قرآن پڑھے گا جس چیز کو کہا ہے کرے گا جس کو چھوڑنے کو کہا ہے چھوڑے گا یہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا نکاح کرے گا زنا نہیں کرے گا یہ حلال پیے گا شراب نہیں پیے گا یہ حلال کمائے گا حرام نہیں کمائے گا یہ صحیح کرے گا غلط نہیں کرے گا میری آس لگ گئی کہ میں نے جو یہ کیا تو تُو نے یہ کرنا ہے لیکن تُو نے کیا کیا فَلَمَّا تَرَا رَعْتَ وَشْتَدَّ عَدُدُكْ وَشْتَدَّ عَزْرُكْ بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِ يَا عَبْدَ سُو ارے نافرمان انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا میری دی جوانی کو میرے خلاف میں نے آنکھیں دی میرے خلاف چلائیں کان دیئے میرے خلاف استعمال کیے طاقت دی میرے خلاف استعمال کیا رزق پیسہ دولت دی میرے خلاف استعمال کیا جسم دیا میرے خلاف استعمال کیا بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِ يَا عَبْدَ سُو ارے برے انسان تو مجھے ہی للکار نے لگا آپ پہ بکھی جیسے یہ پنجابی آن دن آپ پہ بکھی جیسے تو مجھے ہی للکار نے لگا اللہ آپ پہ بکشے سی پھر تو حسین اور جزید کی لڑائی مفت کی تھی کیوں میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا دیا آسان ہوتا ہے نسل کٹوانا نسل کٹوانا آسان ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے نسل کٹ رہی ہو اور ایک بول پہ سب کچھ بچ جائے ایک بول پہ ہر شئے بچ جائے اور پھر ہر شئے قربان کر دینا کیوں کیا یہ یہ کربلاؤں کا جھگڑا کیوں ہوا کہ ایک طرف اللہ ہے ایک طرف شیطان ہے اللہ کو پاتے ہو تو سب کچھ جاتا ہے کہ جانے دو ابن آدم اطلبنی تجدنی فَإِنْ وَجَتَّنِي وَجَتَّكُلَّ شَيْهِ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكُلَّ شَيْهِ وَانَا خَيْرُ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْهِ ابن آدم کی اولاد تو کیپ ٹاؤن میں رہے یا مدینے میں رہے یا پاکستان میں رہے یا ہندوستان میں رہے میری طلب میں آ مجھے ڈھونڈ میری طلب میں آ اگر میں ملا سب کچھ ملا میں نہ ملا کچھ نہ ملا اور میں مل گیا تو تیرے سارے دکھ و درد و دور اور میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا یہ کربلاؤں کا فلسفہ ہے کہ میرے نبی کے نواز سے نے اللہ کو پایا سب کچھ کھو دیا قیامت تک اس کے لئے نوحے پڑے جائیں گے اور قیامت تک عزت کا تاج اس کے سر پر سجایا جائے گا یزید اور اس کے یزیدیوں نے دنیا کو بلیا اللہ کو چھوڑا قیامت تک کے لئے لانت 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 ان کے لئے مقدر کر دی گئی دنیا میں الگ آخرت میں الگ میرے بھائیو میرے اللہ کو پا لینا اللہ کو راضی کر لینا یہ میراج زندگی ہے اللہ مل جائے اللہ مل جائے وَرِضُوَانُ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقُ أَنْ يُرْضُوهُ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب یہ میری منزل ہے یہ میری منزل ہے یہ میری منزل نہیں ہے کہ میرے پاس رینڈ کٹھے ہو جائیں اور مجھے پاسپورٹ مل جائے ساؤتھ افریقہ کا میری منزل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جب میرے جانے کا وقت ہو تو وہ مجھ سے راضی ہو موت موت زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے اور موت زندگی کا سب سے خوفناک پیغام ہے اگر اللہ تعالی ناراض ہے تو میرا رب کہتا ہے فَلَمَّا تَرَعْتَ وَشْتَدْ عَدُدُكُ بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاصِيُ جب تو طاقتور ہوا جوان ہوا تو مجھ سے لڑنے لگ گیا میری ناف فرمانی پہ اتر آیا حَقَزَا جَزَوْمَنْ اَحْسَنَ إِلَيْكُ سبحان اللہ کیا نیکی کرنے والے کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو تُو میرے ساتھ کر رہا ہے اب اگلی سننا سبحان اللہ معا ذالک معا ذالک تیرے اس سب کے باوجود جو تُو کر رہا ہے دن میں رات میں اِن سَأَلْتَنِ اَعْتَئِتُكُ تُو مانگتا ہے میں دیتا سبحان ماں باپ کی ناف فرمانی کرو گھر سے نکال دیں گے آق نامہ اخباروں میں چھاپ دیں گے اور میرا لگرہ معا ذالک ساری زندگی کی تیری ناف فرمانیوں کے باوجود اِن سَأَلْتَنِ اَعْتَئِتُكُ تُو مَافی مانگتا ہے تُو مانگتا ہے میں تیری جھولی پرتوں وَنِ اِسْتَقْفَرْتَنِ غَفَرْتُ لَكُ اور تُو مَافی مانگتا ہے میں تجھے مَاف کرتا ہوں میرے بھائیو اللہ سے صلح کرو اللہ کو راضی کریں اللہ کو پاتے ہوئے جو چیز آئی یا گئی عارضی ہے اللہ ملا تو ہمیشہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کتنا زیادہ بیان کرے کیسے بیان کرے کس طرح بیان کیا ہے میرے اللہ نے یَبْنَ آدَم لَوْ بَلَغَتْ ذُّنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَا سُمَّ اسْفَقْتَنِ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا عُبَالِي میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے ساری زمین خلفل کر دے سمندروں کو بھر دے پہاڑوں کو چھپا دے اپنے گناہوں میں پھر اپنے گناہوں کو اٹھا کے لے جا سورج چاند ستاروں کو بھر دے سیاروں کو بھر دے پھر اتنے گناہ کر کہ میرے آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے میرے رب کی خسم فرشتے بھی کافر ہو جائیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں جنات کافر ہو جائیں اور یہ سب مل کر قیامت تک کی زندگی پا کے گناہ کریں اور فرما مرداری کا ایک کام نہ کریں تو بھی ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ ایک مرد ایک عورت کیپ ٹاؤن کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت لَو بَلَغَدْ دُّنُوبُ قَعَنَانَ السَّمَاءِ آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے ثُم مصدق فرطنی پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر غفر تو لکا اللہ کہتا ہے میں سوری معاف کر دوں گا وَلَا عُبَعْ لِي اور کب مجھے کون پوچھنے والے تو بھائیو آپ مبارک اتنا بڑا مجمع شایدی کبھی جمع ہوتا ہو کیپ ٹاؤن میں وہ سب اہل ایمان ہیں مستورات بھی ہیں آپ بھی ہیں میں ہاں سب کے سامنے ایک درخواست رکھتا ہوں کہ آؤ ہم آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں نیت کرتے ہو تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو سارے جتنی دفعہ بھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو پھر معاف ہو جائے گا جتنی دفعہ ٹوٹ جائے یہ کبھی نہ سوچو دس دفعہ توڑ دی اب کیسے کرو کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو کعبہ ہی تا جاؤنہ مندر تا نہیں جاؤنہ وہ اتھے ہی جاؤنہ جتے معاف ہونے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب تو معافی مانگ ان استقالنی اقل طولہ جتنی دفعہ توبہ توڑ کے معافی مانگے گا اتنی دفعہ تیری توبہ کو قبول کر کے معاف کر دوں گا پہلی توبہ جس خوشی سے قبول فرمائی تھی ہزارویں کروڑویں بھی اسی خوشی سے قبول کروں گا کیونکہ میری نیکی اور بدی کا اللہ پہ اثر کوئی نہیں ہے لن تبلغو نفعی فتنفعونی ولن تبلغو دری فتدرونی ہماری نیکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہماری برائی کا اس پر کوئی اثر نہیں لہذا وہ فرماتا تم معافی مانگو میں معاف کروں گا ایک دفعہ ہزار دفعہ کروڑ دفعہ معافی مانگتے رہنا میں معاف کرتا رہوں گا ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ توبہ پہ پکہ کر دے گا اور اللہ گناہ کی نفرت دے دے گا اور اللہ کبھی نہ مایوس ہونا کبھی نہ مایوس ہونا اللہ تعالی کی رحمت اس کے غصے پر چھتا انہ رحمتی سبقت غضبی اللہ کے ننانوے ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے